السلام علیکم ناظرین استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پی آئی اسلامیک نیوز پر امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس وقت کی بڑی اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بلائیکن دبانا بلکل نہ بھولیں ناظرین سعودی عرب خواتین کو بغیر محرم کے عمرہ کی اجازت ناظرین آپ کو ہم آگے بتلاتے چلیں سعودی عرب نے خواتین کو محرم کے بغیر بھی عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے وزیر برائے حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربعہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور اب خواتین بغیر محرم کے بھی عمرہ کر سکیں گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ عمرہ ویزا کی کوئی تعادار مقرر نہیں کی گئی ہے اور دنیا پھر سے کسی بھی قسم کے ویزے پر سعودی عرب آنے والے افراد اب عمرہ کر سکتے ہیں وزیر برائے حج عمرہ نے کہا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کے اخراجات میں کمی کرنا چاہتے ہیں تاہم اس کا دار و مدار بہت سی دوسری چیزوں پر ہے مسجد الحرام کے توسیعی منصوبیں کی لاغت یعنی قیمت بیس بلین سعودی ریال سے بڑھ چکی ہے یہ مسجد الحرام کی توسیعی کا تاریخ میں سب سے بڑا منصوبہ ہے ڈاکٹر توفیق نے مزید کہا ہے کہ حرمین شریفین کے آزمین کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈی جی لائزیشن کی گئی ہے جس میں روبوٹ کا استعمال بھی شامل ہے ناظرین اس خبر کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں جزاکاللہ